اور جمعہ کے دن کے بارے میں میں آپ کی خدمت میں ایک اور گزارش بھی رکھنا چاہوں اس دن سورة القحف کی تلاوت کبھی نہ چھوڑا کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورة القحف فی یوم الجمعہ اضاء لہما بین الجمعتین یہ سورة القحف جمعہ کے دن پڑھ لیتا ہے دو جمعوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں نور اور روشنی پیدا کر دیتے ہیں سوچ میں نور روشنی آپ کے مشورے میں روشنی آپ کے کربار اور آپ کے معاملات میں روشنی ہوگی اگلے آت دن اگر آپ سورة القحف پڑھ لیتے ہیں من قرأ سورة القحف فی یوم الجمعہ غفر لہما بین الجمعتین سورة القحف پڑھنے کی وجہ سے بھی دو جمعوں کے درمیان گناہ جتنے ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں من حفظ عشر آیات من سورة القحف اور تیسری روایت میں ہے من اولها اور بھی آخرها پہلی دس آیتیں یہ آخری دس آیتیں جو یاد کر لیتا ہے عوصی میں من فتنتی دجال اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے میں آپ کی خدمت میں میں گزارش کروں گا کہ آج مغرب سے پہلے اگر وقت نہیں مل سکا صبح تو صورت القحف ضرور پڑھئے گا موسیقی موسیقی